شملا جلہ کے رامپور اور آسپاس گریبوں جرورتمندوں اور ملدوروں کی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ سوین سیوی سنگٹھن سکریہ بھومی کا نباہ رہے ہیں اب ان سوین سیویوں نے سینکڑوں جرورتمندوں کو راشن وطرت کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دیش کے پردھان منتری کے آہوان سے پردیت ہو کر انہوں نے یہ سیوہ اور سہیتہ شروع کی ہے جہاں سے بھی کوئی سوچنا انہیں ملتی ہے وہ ترنت راشن اور جرورت کا سما لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں ایسے میں راستے سوین سیوک سنگٹھ کے ورنٹیر اور کچھ ستھانیے سما سیوی رات دن سیوہ و سہیتہ کاریوں کو انجام دے رہے ہیں سما سیوی و گو سیوک آرتی شرما نے اکیلے اپنے پیسوں سے اب تک قریب پانسو لوگوں کو راشن اور تین درجن لوگوں کو نگد راشی بھی وطرت کی ہے کرونا کی سمسیہ ہے اس کے چلتے جو ہمارے سے پردان منتجی نے آگرہ کیا تھا کہ کوئی بھی آپ کے آس پاس کوئی بھوکا نہیں سونا چاہیے نہ کوئی بھوکا دکھے تو اس کی مرد کرو اس کے چلتے ہم نے جب سے یہ کرفیو اور یہ لگائے لوگ ٹوم اس وقت سے لے کر کم سے کم تین چار سو لوگوں کے لیے راشن کی راشن اور کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت اس کی پوری کی اور کسی کو اگر میڈیسین بیرا کی ضرورت ہے تو اس کو میڈیسین بھی دلوائی تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی کے پشوں کے لیے چارہ بھی ہم نے تین چار جگہ اپلک کروایا گوشالاؤں میں وینے شرما مہا سچیو ستے نرائن مندر نیاس رامپور نے بتایا کہ دیش کے پردھان منتری کا آوان تھا کہ دیش میں کوئی بھوکا نہ رہے ہمارے دیش میں کوئی بھی کرونا سے جو ستیتی اتپن ہوئی ہے اس کارن کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کا دھیان رکھتے ہوئے آسپراس کے لوگوں اور گاؤں میں ہر روز دھیاری لگا کر کمائی کرنے والوں کے لیے کھانا لے کر جایا جا رہا ہے ان سب کی سہیتہ لوگوں دورہ بھی کی جا رہی ہے پریواروں کو جو ہم نے ایک کٹ تیار کیا راشن کی کٹ جس میں کہ پانچ کلو آٹا چاول ڈال تیل نمک چینی پتی تیادی تو یہ گھر گھر تک جہاں جہاں سے بھی ایسی سوچنا ہمیں اپنے سوہم سوکوں کے مادھیم سے پرابت ہو رہی ہے کہ کہاں پہ دکت ہے کہاں پہ لوگوں کو راشن کی کمی ہے یا کوئی اور دکتیں ہیں تو ان کو وہاں تک پہنچ کے ہم لوگ یہ جو ہے ان تک راشن پہنچانے کا جو کام ہم لگاتار کرتے آ رہے ہیں